ہائی ٹیک ہونے کے جتنے فائدہ ہیں لوگوں دوارہ اس کا غلط استعمال کرنے سے اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے بینکوں نے اپنے گراہکوں کو ایٹی ایم اس لیے جاری کیے تھے کہ بینکوں میں بھیڑ کم ہو اور لوگوں کو اپنا پیسہ لینے میں آسانی ہو سکے مگر جتنے آسانی اس سے ہوئی اس سے کہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ تھگی اور دھوکہ دھڑی کی جانے لگی کبھی ایٹی ایم کا پن پوچھ کر کبھی بینک ادھکاری بن کر اور کبھی ایٹی ایم بلاک ہونے کی بات کہتے ہوئے اس کا نمبر پتہ کر کے پیسے نکالنے کی بات تو عام ہو چلی تھی لوگوں نے اب نئے طریقے سے پیسہ لوٹنے کا طریقہ نکالا ہے دراصل بجنور کے شیوالا کلا میں استیت پنجاب نیشنل بینک میں ایک یوک الگ الگ ایٹی ایم بدل کر پیسہ نکالنے کا پریاس کر رہا تھا جب اس کو ایٹی ایم میں کافی وقت ہو گیا تو باہر کھڑے لوگوں کو کچھ شک ہوا انہوں نے ترنت اس کی سوجنا بینک مینیجر کو دی موقع پر پولیس کو بلالیا گیا پولیس نے یوک سے پوستاج کرتے ہوئے جب اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے چالیس سے بھی زیادہ ایٹی ایم کارڈ برامد ہوئے پوستاج میں اس نے اپنے آپ کو لونی قاضی آباد کا رہنے والا بتایا اس نے بتایا کہ اس نے ایٹی ایم کی کلوننگ کر رکھی تھی جس کے ذریعے وہ کارڈوں کا استعمال کر کے لوگوں کا پیسہ نکال لیتا تھا اس نے کب کہاں سے اور کتنا پیسہ نکالا ہے پولیس اس کی جانش کر رہی ہے اپنے آپ کو پھر جائے گا ملتا آپ کو ڈھوک تو پھلیس لے گی ایک مل گئے تیب اور سیکس کو پھر ملنا چیز ہے اے ایٹر ایسے توڑ کمی ایٹر ایسے توڑ کمی